سبھا کی سپورٹ کو لے کر ابھی ویروت پرداشن ابھی دوگرہ چونک سے یہاں سے نکلتا ہوا یوہ راجپور سبھا کے سمرتھک اس سمیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ طویب کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ویروت پرداشن ان کا جاری ہے لگاتا ہے تیسرے دن یہ ویروت پرداشن یہاں پر ہو رہا ہے جس طرح سے یوہ راجپور سبھا کی جو لیڈرز ہیں ان کے جارے کرتے ہیں ان کو کیا گیا ہے ان کو یہاں پر روک بھی آئے ابھیلہ حال یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کی پیٹس نے روک کر ان کے پیٹسی مانسٹیشن کو یہاں پر روک بھی ہے کیا کہنا وہ ہمارے بڑھ کو چھوڑے جائے ٹرول بند کیا تھے یہی ہو کر رہے گا یوہ راجپور سبھا کے کارے کرتا ہوں کو اس سمیں پلیس پیٹس کر رہی ہے یہاں پر حالا کی یہاں پر طویب پل کو بلوک کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن یہاں پلیس دیکھ سکتے ہیں کہ پلیس جو ہے آگے بڑھنے نہیں دے رہی اور اس سمیں پلیس پیٹسیشن یہاں پیٹسی جاری ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا اور آگے بڑھنے دیا جو ہے پلیس کو یہاں پر روک رہی ہے اور آگے بڑھنے دیا جو ہے ہمارے بڑھوں کو چھوڑا چاہے پہت 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 بڑھنے دیا جائے یہی پورے جمہو کی آواز ہے اور جمہو کی آواز جا جاؤں گا ابھی یہ حالت ہے ہماری آنے والے بکت میں یہ سمیں یہ پرشاستن ہماری کیا حالت کرے گا گھروں سے نکلئے گھروں سے اٹھ کر بہان رکلنے کا موقع ہے چمہوالوں ہاتھ جوٹ کے منٹین نکلئے وہ بھائی ہمارے ہمارے پیچھے اندر ہے ہمارے پیچھے لڑے ہیں نہ کی اپنے گھروں کے معاملے میں لڑے ہیں ان کا ساتھ کون دے گا جھا لو جھاگو چاپ لوسی چھوڑو جو بھی سمیں باہر نکلے اور سمیں ہمارے بھائیوں کا لگاتا تیسرا دن ہے انہیں ارسٹ کیا گیا ہے جتنے بھی جو سینئر لیڈرز ہیں یوہ راج پو سبا کے اور ابھی بھی معاملہ جو ہے ایڈمنیسٹیشن اس پر کوئی کسی طرح کا فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں ایڈمنیسٹیشن بری ہوئی ہے کریڈٹ لینے کی بات چل رہی ہے نیمے چہرے سامنے آ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد دیکھئے کہ بھائی تو باہر آئیں گے ان جمہوں کے لوگوں کی بدولت وہ باہر آئیں گے ٹول بھی بند ہوگا لیکن سب سے بڑا قصہ یہ کہ وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں اب ان سے کہوں گا ہمارے سامنے مت آئیے گا تم نے جو آتک دکھانا تھا دکھا دیا ہم ڈرنے والوں میں سے کیا لگتا ہے کہ بھائی چلتا پاٹی نے درگے ہیں درے ہوئے ہیں اور ہم ڈرنے والوں میں سے اب دمانسٹریشن اس سمیں آگے بڑھ رہا ہے یہاں سے اس کو کھوڑ آپ ویژیوالی سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پیرامیٹری فورسز جو یہاں پر ڈیپلائیڈ ہیں وہ اس کے فورس فولی پروٹیسٹرز جو ہیں سمرتھک ہیں یوہر آج پور سبھا کے ان کو آریسٹ کر رہی ہے یوہر آج پور سبھا کے جو لیڈرز ہیں ان کو آریسٹ کیا ہوا ہے لگتا ہے تیسرا دن ہے انہیں آریسٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر پردشن کاری ابھی جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہاں پل سے ہٹایا جا رہا ہے اور بلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سرکار اور ایڈمیسٹریشنز پر بواب بنایا جائے وہ ارد وہاں پر چل رہی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پل کو ڈھوپنے کی کوشش تھی پولیس جوہر آج پور سبھا کے سمرتھکوں کو اس سمیں یہاں پر ان کو دیٹین کرتے ہوئے بگر سنگھ کو اندر رکھاتا ہے ویسے ہی ہمیں رکھا جا رہا ہے یہ اندرے بھی بھار دیں گے یہاں پہ پیجے بھی کی کلڈا گھنٹی چل رہی ہے ادھر ادھر ایڈی صاحب کو کیا کرنا چاہتے ہیں ایڈی صاحب کو ایک ایک بات کرنا چاہتے ہیں اگر ڈوگرا اگر ڈوگرا ابھی تک چھپے ہیں اگر ہم مہاتمہ گاندھی کو پڑھا ہے تو ہم نے بگر سنگھ کو بھی پڑھا ہے اگر ہم بگر سنگھ بن گئے تو ان کے لئے بہت بشکل ہو جائے گا ہمیں روکنا اور ابھی تو چھوٹا سا گھٹ تھا پیچھے بہت بھائی آ رہے ہیں کتنوں کو جانیں گے اس سمیں روک کے رکھا ہوا ہے پل پر پھر سے یہاں پر کافی ہنگامہ اس سمیں جوہ راج پو سبھا کے سمرتھک کارے کرتا دوی پل کے اوپر اس سمیں ہنگامہ اور ویروڈ پردیکشن اس سمیں جاری ہے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو تصویریں ویو سٹوڈے میں اس سمیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاری سنگھ مہاراجہ ہاری سنگھ سٹیچو پر یہاں پر جمعورہ ہے لوگوں کا اور سمرتھک کار پلیس اس سمیں یہاں پر موجھتے ہیں اور ریٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر ان کے کارے کرتاوں کو اور ابھی باتچیت کرتے ہیں اور بھی یہاں پر اس سمیں موجود ہیں کارے کرتا ان سے باتچیت کرتے ہیں کیا آج یہ سچویشن ہے کس طرح کی حالات ہیں یہاں پر ہر جگہ پرٹس دیمونسٹریشن اس سمیں چل رہا ہے اور پورے الگل علاقوں میں کل بھی پورے دیکھتا رہا اور ابھی جو خبر ملی ہے جوہا راجپو کارے کرتا جو ہے جنہیں ریٹین کیا گیا تھا انہیں فیلحال جو ہے اس سمیں کٹھوے دیل میں انہیں وہاں پر ریٹین کیا گیا ہے آپ بولنا چاہیں گے تو اس سمیں ریٹین کیا گیا ہے تو اس کے برود میں لگاتار برود پردشن پورے جمبو میں الگ لگ جگہوں پر چل رہا ہے ایک ہی ڈیمانڈ ہے کی جوہا راجپو ساہ کے جو لیڈرز جنہیں ارسٹ کیا ہے انہیں ریہا کیا جائے اور ٹیکس جو کٹا جا رہا ہے اس سروٹ پر اسے بند کیا جائے یہ ان کی اس سمیں ایک ڈیمانڈ ہے الگ لگ جگہوں پر ویروت پردشن کیاری ہے جمبو کی الگ جتنی بھی آپ کو ریٹین ہم بدا دیں کہ یہاں پر ویروت پردشن جاری تھا لگا تھا تیسرا دن ہے اب لیڈرز کو سرکار جو ہے ماننے کو تیار سرکار ماننے کی کیسے ساری سرکار بھیے بھی پوری خلاب ہو چکی ہے الگ سے پوچھتے ہیں کبھی وہ بھی بھی بہلے پوچھتے ہیں پر بھی بھی والے کا بیان کیا دے رہے ہیں جب انہوں نے چھٹی دی ہمارے بھی بھی بھالے دی اور جہاں رائی پوتھ ہے دھوگ رہا ہے جہاں چھٹی اپنے جور پہ لی ہے اب بھوڑ رہے ہیں اگر بیجے اتنی گھنڈی پاتیوں سے ہے اس وقت بھی کریٹ بھانا جاتی ہے اس مہاراجہ جس کے ہم بنچے جائیں یہ کہتے ہیں اس کا کریٹ ان کو دے لاتیا ہم کھا ہے میرے میرے آپ سے میرے آپ سے کریٹ کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہی جمہو کے لوگوں نے بیجے ساتھ دیا یہی لوگوں نے ان کو جتا ہے گلتی ہی گلتی ہی پاپ ہوا ہے اس پاپ کا مکتہ نہ کریں گے جو لوگوں جا جاؤ یہ کسی کے سمی ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ٹھگا نہیں یہ وہ بیجے پی ہے جاؤ کوئی کریٹ نہیں ملے گا کریٹ لگچو کی بھائی سکھا رہیں گے کریٹ لگچو کی انٹری سن رہے ملاکات کرنے کے لیے لیکن نہیں چلے جو ہاں پر بیٹ کر کہہ رہی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے دو دن کرنے کے لیے لگچو خود کہا ہمارے شہر اندر ہوئے ہم نے پردرشن کیا اس لیے اس ایس کو کریٹ بلا ان کو اگر چائے ملی ہے وہ جم مو کے ڈوگروں ملی ہو ہمیں سکھاتے جمہ مل کو مل کو من آتے ہو شی مان ی ان بھائیوں کی جیل کے اندر راج نیتی کر رہے ہو ایسے لوگوں کو میں چاہتا ہوں چین ہیت کر کے جائے چند کو باہر کرنا چاہیے نہیں رکھا جا رہا اور سڑکوں پر آنے کے لئے تیار ہیں ابھی بھی تیسر دن ہے یوہ راج پور سڑھا کے جو کارے کرتا ہیں اور کٹھوا میں ان کو شفٹ کیا ہوا ہے جمہو کی الگ لگ جگہوں پر ویروت پردشن جاری ہے اور یہ ویروت پردشن جیسے سیچوی رہا کیا جائے رہا کیا جائے اور ٹوپ پلازا جو انیگل ہے اسے بند کیا جائے کروگے تو انتر ہو جائیں گے لیکن جب میں جتنے بھی ہیں سارے سارے شہر ہیں شہر کا خود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہاتھوں میں تیرنگا جنڈا لیے ہوئے اور ویروت لگاتار جاری ہے جس طرح سے ڈیٹین کیا ہوا ہے کیا کہیں گے یہ میں کہہ رہا اتنی نکمی سرکار یہ کوئی فیصل ہے ہم کوئی ملی ٹینٹ ہے جو وہاں پہ ایک سو چھتاری لگواز دی کی ہے ہمارے پاس کیا بہت موجود ہے ویروت پر ہری سنگ سٹیٹ کے پاس یہاں پر کیا جا رہا ہے اور جل سکھ کرنے کی بات کی ہے صرف 25 لوگوں کو قیاد کرنے سے بات نہیں بنے گی یہ ان سمرتھکوں کا کہنا ہے ہر ایک گھر میں جو ہے وہ اتنا ہی جذبہ رکھتا ہے جتنا جذبہ اس ہمیں جو لیڈر ہیں ان کا ہے اور لوگوں کا گصہ سوٹ رہا ہے سرکار کے خلاف جس طرح سے ایڈمنٹ ہو کر سرکار جو ہے کام کر رہی ہے لوگوں کو رہا نہیں کر رہی ان کو اریس کر رہی ہے سرور کا الیگل ٹول پلازا ان سے لیا بسولہ جا رہا ہے اور اس طرح کی سیوریشن یہاں کریئٹ کر دی ہے ہر جگہ پر ویروت پردشن اس سمیں جاری ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کسیار اپنی مرضی کر رہی ہے لیکن لوگوں کی آواز بلکل بھی نہیں سنو دیکھ اکیس طریق کو جو ہم نے پوٹیسٹ رکھا تھا ایک پیسپول پوٹیسٹ تھا پیسپول پوٹیسٹ تھا اور رات کو پلیس نے چار پانس پلیس والے آتے ہیں اور ہمارے تیس پینتیس یہ ہمارے جو بار آئیبو سوا سنگٹن کے آدمیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دو دن انہیں سامبا میں رکھا جاتا اور کل انہیں کٹوہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کہ کون سی گھنڈا گردی ہو گئی جو لگی سا ہمارے نوجوان جو سنگٹن کو چلا رہے ہیں دوگرہ کی مانگ ہے جو دوگروں کی جرورت ایک آج ہے تو انہیں جیل بلکل بفل گورمنٹ ہوگی ہے الجی صاحب کو بیک جو اپنے آپ کو جمہو کے لوگوں کا اگوہ اور لیڈر کہتی ہے کہ ہم ہی ان کی مسئلے حل کریں گے یہی ہمارے لوگ ہیں اور جتا بی جی بی والوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر میری طرح باہر آئیے بورڈ لوگوں نے دینے ہے بورڈ الجی صاحب نے نہیں دینے جو جب ٹائم کتم ہوگا جب جو پی جائیں جو ابھی مال کٹھا کر جا رہے ہیں یہ بہاں پہ کوئی بیجنز کریں گے آپ تو کم سے کم باہر آؤ لوگوں کے بیچ میں آؤ جن لوگوں نے آپ کو بورڈ دینے ہے جن نے آپ کو پتی سی دی ہے ان کے ساتھ آکے جہاں پہ کھڑے ہو ڈوگروں کی وائی ڈوگروں کی روز پوری کرو دنے بات سو صاف کہنا ہے کہ ووٹ یہاں کے لوگ دیں گے باہر آ جاؤ لگ صاحب آپ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ سو بی کو یہاں کی لوگوں نے جتایا اور 25 سیٹ یہاں پر دھائیں لیکن یہاں پر ابھی سیٹویشن آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال بنی ہوئی ہے اور وہ ہی ہے کہ سروح ٹول پلازا جو ٹول پلازا ہے اسے بند کیا جائے اور راج پوط راج پوط کی لیڈرز جنہیں ریٹویشن کیا جائے اپنا ویروت آنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری سنگھ سٹیچو یہ دیکھئے مہاراج ہری سٹیچو یہاں پر پچھلے سال لگا تیار ویروت پردشن یہاں پہ ہوئے تھے سنگھر پہ تھا ان کی چھوٹی کے لیے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ سٹیچو سے آج یہاں پر کھڑے ہو کر یوہ راج پو سبھا لگتا ہے کہ دوسرا سنگھر 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 کو تیار ہے یوپی والا نہیں چلے گا یہاں پر یوہ راج پو سبھا یوہ راج پو سبھا کہ یہاں پر سمرسن ستر ہوئے ساتھ آپ کو جان کر ہی دیں کہ اس کے ساتھ الگ لگ کئی جگہوں پر جو سمی ویروت پرنیشن چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل اس کے بارے میں ساجہ کرتا ہوں اور حالان کی کل جس ہم ہم لائیو لگ لگ رہے تھے کہ وہ کافی روش میں تھے انہوں نے پورے علاقے سے بند کیا اور اس کے ساتھ سوروڑ میں بھی بہت بڑا ہنگامہ تو سبھ ان کارونوں کو لے کر اس ہمیں یہاں پر کافی سمرت لوگ جھٹے ہیں ان سے ضرور آپ سے اور لوگوں سے بھی بات کروائیں گے اور حالان کی جب جو ڈیٹین کی ہوئے لوگوں سے بہار جو بات آ رہی تھی ان سے کچھ وہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ کی کارے کرتا کو کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور ان کا صاف طور پر آروپ ہے کہ جمہو کو بھی کشمیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر ویسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ویروت پردشن کر کے باہر آئیں ایزیٹیشن کریں اپنے ڈیمانڈز کو لے کر اور لوگوں کو دھنایا جا رہا ہے یہ ایک بڑا آروپ جو ہے ان کی طرف سے لگایا گیا ہے ڈیوہ راجپو سبھا کے جو کارے کرتا ہے حالانکہ اور بھی ہم یہاں پہ لوگوں سے باتشت کریں گے ڈیوہ راجپو سبھا کے گیا ہے پولیس کافی کوشش کر رہی ہے سکھانے کی یہاں پہ جو ویروت پردشن ہو رہا ہے کہ آپ ویروت پردشن جو ہے ابھی ختم کر دیجئے اور انہوں نے اپنا جو اظہار کرنے ہی تھے وہ فیلحال کر دی ہے اور اس کے بعد الگ لگ جگہوں پر اسم میں ویروت پردشن جاری ہے اور بکشی نگر میں بھی جو ہے ویروت پردشن جاری ہے پولیس کافی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں سے اس سمیں سیچویشن کو دفیوز کیا جائیں آپ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ یہاں سے سب دسپیل ہو جائیں نہیں نہیں ہم کیوں جائیں گے یہاں سے آپ دیکھیں پولیس جو ہے کارے کرتاؤں کو یہاں سے بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دسپیل کریں یہاں سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گصہ صاف نظر آ رہا ہے یہاں پر اور ویروت جو ارسٹ کی گئی ہے اس کے خلاف ابھی یہاں سے فیلحال پولیس جو ہے ان کو باپس بھیجتے ہوئے ان کارے کرتاؤں کو اور ابھی جیسٹ سے بھی بات کریں گے جیسٹ آپ بھی سمرتن میں آئے ہیں سرکار کے اس بہیوئر اور اس ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں گے اتنی ایڈیمنٹ ہو کر ابھی بھی یہاں پر ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے حالانکہ سب مانتے ہیں کہ یہ illegal ہے جو جو بھی ہو رہا ہے شاید تول پلازا ہو یا ارسٹ ہو دیکھو میں نے راون کو کبھی دیکھا نہیں اس وقت میں تھا نہیں پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں راون جیسے ہم مرضی ہو اتنا اہنکاری راون بھی نہیں ہوگا بیچ میں ادھر یہ بچارے دیش کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں دیش وقت لوگ کھڑے ہیں اور سیکیورٹی ایسا پہا دی ہوئی ہے جیسے کوئی اتنگ وادیوں کا جماعہ جا رہا ہوتا ہے ادھر تو ابھی پرسو میں وہ دیکھ رہا تھا وچوال پندرہ سو پولیس بس ان کو روکنے کے لئے بھائی اتنا زیادہ سکتی کیوں لگا رہے ہو ان کے پیچھے کہ یہ دیش وقت لوگ نہیں ہے لاتھی چارج کراتے ہو تیر گیس ان لوگوں پر چھوڑتے ہو جن پہ چھوڑنا چاہیے ان پہ آپ لوگ کرنی باتیں ہو اور اس میں پرسو کی گلتی نہیں ہے میں کہہ دوں اگر کسی کو میری بات بوری لگ رہی ہو سرکار کا میں کل ملنے گیا وہاں پہ پر پروٹیسٹ میں جوئن کرنے کے لئے میرے کو بیچ میں روک دیا گیا ہم نے بولا بھائی کیوں کہتے کہ ہمارے کو نہیں پتا وہ پرسو کیسے آگے نہیں جا سکتے ہم نے بولا کس کے عدیس ہے کہتے ہمیں نہیں پتا ان سے بات کرو وہ کہتے ہمیں نہیں پتا آپ ان سے بات کرو تو آپ جب میں 18 سال کا بندہ ہوں ایک ودیارتی ہوں کوئی لیڈر نہیں ہوں میرے کو جانے سے روکا جا رہا ہے تو ان لوگوں نے ڈکٹیٹر سانی پیک پہ لگا دی ہوئی ہے ایک دیموکریسی میں ہر ایک کو اپنا ویروت پردشن کرنے کی ازادی ہے اپنی بات کہنے کی ازادی ہے اور دوسرا کیا کہنا چاہیں گے کہ جمہو کے لوگوں نے بی جی پی کو جتایا ووٹ دیے اور وہ ہی آج جو ہیں چپ ککڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مانی جو ہے اس سمیں پرشاسن کر رہی ہے دیکھیں مانا جمہو کشمیر بھارت کا تاج ہے اب ان انگ ہے اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ آپ گردہ کار دوگے تاج ان لوگوں نے تو جمہو اور کشمیر کی گردہ نہیں کار دی میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری بات نہیں سنی جاری ہم یہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر میں دیکھتا ہے کیسے ان کو آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی کیسے اٹھا کے ان کو ایسے فینک رہے ہیں جیسے کاروں نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہوگا اس دیش کے اندر سب سے اگر ترنگا یہاں پہ پندرہ اگر سب سے دھوم دام سے کوئی ترنگا نکال کے چلتا ہے تو یوہ راجبو سبا ہی وہاں پہ ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے دیش کے مدے ہو ہاری سنگھ جی کی چھٹی کا معاملہ ہو اور مجھے برا سر یہ دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ جو ادھکاری ان کو اٹھا کے کرے ہیں وہ بھی ڈوگ رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا لیکن ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ سروڑ ٹول پلازا کے لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ آپ کی بھی اپنی سمجھ ہوگی کہ جس طریقے سے یہ لگایا گیا ہے اور جو نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کہ آپ انڈیا کی گائیڈ لائنز ہیں مانک ہیں اس کے نیوموں کے ویرود ہے تو آپ اس بات کو دیکھ کیسے آپ کا کہنا کیا ہے دیکھیں ایسے کلومیٹر کے بیچ میں دو ٹول نہیں ہو سکتے ان کا اپنا ہی رول چلتا ہے یہاں پر مجھے یہ نہیں چیز سمجھ آ رہی جب آپ جمہو سے کٹھوا جاؤ ستر پرسنٹ جو روڈ ہے اس کا کام چاہ رہا ہے جو ٹو وے روڈ تھی اس کو وان وے کر دیا ٹرافک بڑا دیا ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں پٹھان کوٹ جانا اور ڈھائی گھنٹے کا اوپر ہمارے کو وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں جب آپ اتنا زیادہ ہمارے اوپر انجسٹس کر رہے ہو تو میرے کو بس اس چیز کا جواب دو ہم ٹول کس چیز کا دے میرے کو ایک بار تو لیکن سکار میں بیٹھا پی ایمو ڈاکٹر جتندر سنگھ ان کی اس ماملے کو لے کر ان کی چھپی اور ان کے اس چین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب چیزوں کو نظر بنائے ہوئے ہیں اگر پوری دنیا یہاں کی بی جے پی کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ اللیگل ہے ان کی چھپی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یا ان کے اس ماملے کو لے کر جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک رویہ بنایا ہو اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں کیول انہی کے اس کو نہیں دیکھتا جو بڑے کہتے تھے چنتہ نہیں کورنی وہ بیٹھا دیں کس بیٹھے دیں وہ دوسرا جو جمہو آپ کو لگتا ہے کہ آج یہاں ہونا چاہیے کیوں نہیں اور جبہ راجپوسہ یہاں پہ پروڈیسٹ کرتی وہاں ہونا چاہیے کیوں نہیں جو لوگ کہتے ہیں جمہو 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 کہاں پہ چلے گے وہ کونسا جمہو دیکھیا ہے وہ جمہو میں ہمارے کو تو یہ کہہ جاتا ہے کہ جو ہم دوگ رہے ہیں ہم میٹے لوگ ہیں ہم اچھے طریقے سے بات وغیرہ کرتے ہیں چاہے دشمن بھی ہوگا تو گلے لگانا جانتے ہیں ہم لوگ تو یہ لوگ تو اپنے ہی جو یہاں پہ لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں ان سے نہیں ملتے ہیں ان کا پارٹی کے آفس میں بیٹھ کے سر پانچ سو چار سو کروڑ کے آفس میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹ نہ دو ایسی کے کمرے میں بیٹھ کے یہ نا بولو مجھے بڑا بورا لگتا ہے کہ میں ٹول اٹھا کے فینکوں گا دم ہے ادھر آو گرمی میں بیٹھو گرمی میں لاتھیاں کھاؤ دم ہے تو لاتھیاں نے کھائی ہم نے بھی کھائی آپ لوگوں کو بھی کھانی چاہیے تھی کل آ کے یہاں پہ راج نیتی کا مدہ نہ بناو یہ نہیں ہے کہ آپ بی جے پی کے ہو کوئی کانگریس کا ہے کوئی انسی پی ڈی پی تو اس کو ٹول نہیں کٹے گا جب اس کے جاؤ تو چڑوال کا پول نیچے بیٹھا ہوا ہے بیچ میں آپ سے نہیں بنایا جا پا رہا تو کس چیز کا ٹیکس ہم لوگ دیں بھائی کبھی وارٹ ٹیکس آتا ہے پروپٹی ٹیکس آتا ہے کل کو گارڈن میں بیٹھنے کا ٹیکس لاؤ گے تو اتنی ارینجمنٹ ہمارے جے پیسے کے بعد ہمارے حقوں کو تو سنو ہماری بات تو سنو تو اور یہ کم کرنوں کو اپنی نین سے جگانے کا سمیں ہے یہ کہنا ہے جہسید کا جو کی لگاتار سوشل مددوں پر اپنی بات کہتے آ رہے ہیں اور حالانکہ ابھی باتچیت کریں گے یہاں پہ فیلحال جتنی بھی جو کارے کرتا ہے ان کو یہاں سے ڈسپیل کر دیا گیا ہے یہاں سے بھیج دیا گیا ہے ابھی دیتین کیا گیا تھا پڑی دیر کے لیے واسو کو اور وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم باتچیت کرنے کی ان سے کوشش کریں گے آج بھی ویروت پردشن کا دن رہا ہے اور صبح سے ویروت پردشن الگ الگ جگہوں پر جاری ہیں جمبو کی الگ الگ جگہوں پر یہاں پر ویروت پردشن کیے جارہے ہیں پیسپول ویروت پردشن اس سمیں چل رہے ہیں حالانکہ جہاں ترے ویروٹس ہیں کئی دوسری ڈسٹرکس میں بھی اس سمیں ویروت چل رہا ہے اور یوہ راجپوت سبحہ کے سمرت سروٹ جو جاری رہے گا جب تک ان کے لیڈرز کو ریہا نہیں کیا جائے گا مہاراجہ حریس سنگھ کا سٹیچو یہاں پر اسی سٹیچو کے نیچے یوہ راجپوت سبحہ نے ایک لمبا سنگھرش لڑا اور چھٹی لی مہاراجہ حریس سنگھ کے جنم دیوست کی اگلے مہینے 23 تاریخ کو جنم دیوست ہے ہم نے ایک اور ابھی جنرون ڈیمانڈ ہم نے کبھی گیز والدے بھی ڈیمانڈ کی نہیں کیونکہ وہ ہمارے راڈے جو جمہو بھی مانگے وہ ہماری مانگے جمہو کی ڈیمانڈ ہے وہ ہماری مانگے کچھ تیم پر آجا آپ فلحال ٹرافک جو ہے اس سمیں تھرو ہے اور ٹرافک چل رہی ہے لیکن کچھ بریف ساتھ کے لیے تھوڑا ٹرافک جو کی تھی آپ ابھی ہمارے ساتھ حالانکہ تھوڑا دیر کے لیے پولیس نے ان کو ڈیٹین کیا تھا لیکن ویروت کیا ہے لوگوں کی جو کاؤز ہیں ان کے لیے حالانکہ جس طرح سے تیسا دن ہے ڈیٹین کیا ہوا ہے جتنے بھی لیڈرز ہیں سینئر لیڈرز ہیں اب واسو کیا کہیں گے لگاتا تیسا دن ڈیٹین کیا ہوا کٹھوا بھی شفٹ کر دیا ہے کیا ایڈمیسٹریشنز کی سمیج جو ان کی اپنی ایٹیٹیوڈ ہے جو اس کا سٹینس ہے کیا بولے گی دیکھئے بات رہی ہے اریسٹ کی تو میں یہ بھی بتا دوں کی کل صبح ہی پانچ بجے میں چھوٹا ہوں سامبے سے آج پھر سے دوپیار کو میرے کو اریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں پولیس لائن گاندی نگر تو اس سے ایک بات تو سپشت ہے کہ صرف اریسٹ کرنے سے تو ہماری جو آواز ہے وہ دبنے والی نہیں ہے میرے جتنے بھائی ہیں سارے یہاں پہ تھے سب نے سپورٹ کیا کیونکہ جنون کاؤز ہے دیکھو ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے ہیں نہ ہم کسی کی کوئی پرسنل پروپٹی کے خلاف جا رہے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جمہو کے اندر جتنے ڈوگ رہا ہے ان کے اوپر آرچک مار لگائی جا رہی ایک نومکلی ان کو ویک کیا جا رہا ہے بلکل پیسٹ کلومیٹر کے دائرے میں ایک جو آنپر آدمی بھی ہوگا وہ بھی اگر گائیڈ لائن پڑے گا اسے بھی سمجھ آئے گی کہ پیسٹ کلومیٹر کے دائرے میں جہاں ایک سے زیادہ ٹول ہو نہیں سکتا وہاں جمہو والوں کو تین ٹول دینے پڑ رہے ہیں کیوں میں جمہو والے پاگل ہیں یا ال جی صاحب اپنے آپ کو ہم سے سپیریئر سمجھتے ہیں کہ جمہو پہ آئے ہیں تو راج کریں گے ان کی جیبے کھالی کریں گے یہ ان کے لئے وارننگ ہے اور یہ جتنی اپوزیشن پارٹی ہے سب کو پڑھتے ہیں ایک ہی اپوزیشن ہے یو آ راجبود صاحبہ انہی کے ساتھ صرف راجبود نہیں باقی ہمارے بھائی وی جتنی جات برادری درم کے سارے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سچائی کے رستے پہ چل رہے ہیں ہمیں کوئی الیکٹرولر پولٹک سے مطلب نہیں ہے نہ کسی کے ہمیں تلبے چاٹنے سے مطلب ہے کل ملاقات بھی ہوئی ال جی کی کچھ ایسوسییشن کے ساتھ خاصل کے ٹرانسپورٹر کی اگر میں بات کروں تو کہہ رہے ہیں دو دن کا سمجھ دیجئے سمادان ہو جائے گا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بار 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 سمجھ کیوں یہ مانگ رہے ہیں دیکھئے سمجھے چاہے دو دن کا مانگے چاہے آدھے گھنٹے کا سننے میں یہ آدھا ہے کہ شاید کریڈٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یوباراج پوسابا کا کیونکہ محنت وہ کر رہی ہے لیکن کریڈٹ جو ہے یہ آل جی صاحب لینا چاہتے ہیں دیکھئے اس چیز کی اگزامپل پچھلے سال جب مہراجہ حریسنگ جی کی چھٹی ہوئی میڈیا بہتر جانتی ہے کہ کون سڑکوں پہ تھا کس نے لڑائی لڑی پھر بھی لاسٹ میں بیجے بی نے آکے بول دیا کہ ہاں چھٹی دلائی یہ لوگ کے ہی پتا ہے یہ جو ہمارے کومن لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ چھٹی کس نے دلائی ہے مگر یہ جو کریڈٹ کی گیم ہے یہ پھر سے کھیلی جاری ہے ہمارے ساتھ آج آل جی صاحب بول رہے ہیں کہ میں کچھ کرنا ہوں لیکٹر لکھ رہا ہوں مگر سڑکوں پہ تو یوں راج پوسابا اور ہمارے سارے بھائی ہیں جمہو کے ڈوگ رہے ہیں جمہو کا لوکل عام انسان ہے تو لڑ جی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں آپ یہ مجھ سوچئے کہ آپ ہم سے سبیرین ہمارے سر پر بیٹھ کے ناچیں گے ہمیں پتا ہے کیا گیم ہے کیا پولیٹکس ہے آپ نے جو ابھی کریڈٹ والی گیم چلائی ہے یہ جمہو کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ لڑ جی صاحب جمہو چلانے کے قابل نہیں ہے جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ جمہو ڈیویجن میں دس ڈسٹکس ہیں ان کے کیا نام ہیں اس نے کہا جمہو چلانا ان کو یہ نہیں پتا پینٹ کلومیٹر میں دو ٹول پلازا نہیں ہو سکتے اس نے کہا جمہو چلانا جن کو یہ نہیں پتا ٹول پلازا کے پاس ایک پارک کا ہونا ریجنو بھی ایریشنل جو ریکریشنل پارک ہے اس کا ہونا ضروری ہے وہاں پہ آپ دیکھیں سڑک وہاں پہ پوری نہیں ہے ٹول کس بات کا لے رہے ہیں اتنے میں سمجھتا ہوں کلیرلی بولنا چاہوں گا لنائک ایل جی اگر جمہو پہ راج کر رہے ہیں تو جمہو کی بدقسمتی ہے بلکل ہماری بدقسمتی ہے اچھا مجھے لاسٹ میں آپ سے ایک پرشن ڈیٹینشن لگاتا چل رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے وہاں پر کیا سیچویشن اگر آپ کے بارے میں آپ کے پاس جانکاری ہو جو پور پریزیڈنٹ وہاں پر ہے اور دوسرے لیڈرز بھی ہیں اس سمجھ وہاں کیا سیچویشن ہے کس طرح کا ان کو رکھا گیا ہے کیا ہے اور ان کا تھوڑا گر اس کے بارے میں جانکاری دیکھیں سب سے بہلے سب کو پتہ ان کو سامبہ پولیس لائن کے اندر ان کو سب کو ریشٹ کیا گیا اب کل رات و رات پتہ نہیں ایسی کون سی آفت آئی جہاں تک مجھے فون آئے ہیں بینہ نمبر کی بس جو ہے بینہ نمبر پلیٹ کی بس میں ان سے اٹھا کے کٹھوا جیل میں لے کے گئے ہیں میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ تو انہوں نے مٹر کیا صاحب نہ انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا نہ انہوں نے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کی نہ کوئی پبلک پروپٹی انہوں نے توڑی ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے پھر ان کے اوپر یہ ایف آئی آر کی دمکیاں دینا ان کو کٹھوا جیل لے کے جانا میری آج لگا تار تیسری بار آرسٹ ہوا ہے پہلا فرس ڈے ہوا تھا کل میں صبح پانچ بچے نکلا ہوں آج میں یہاں گاندینگر پولیس لائن سے نکلا ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ LG صاحب اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ اپنی ایمیج بچانے کے لیے جو کی اب جمہو میں رہی نہیں ہے کوئی ان کو پسند نہیں کرتا اگر آپ سڑکوں پہ نکلو گے گلیوں میں پوچھو گے تو ایک پل بھی اس LG کو یہاں ہم دیکھنا نہیں چاہتے LG صاحب اپنی ایمیج بچانے کے چکر میں ہم لوگ جو جمہو کے لیے لڑ رہے ہیں ہمیں آرسٹ کرا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی پریز نہیں ہے آپ ایک بار چھوڑ کے دس بار ہی آرسٹ کرا ہو مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی ادھر کٹھوا جیل میں ہندر ہے ان کے ساتھ برطاب صحیح نہیں ہو رہا ہے جہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے ان کے فون لے لیے گئے ہیں نہ تو وہ کوئی کرمینلز ہیں نہ کوئی ایسے ادھر وائز پریزنرز ہیں ان کو فون دیے جانے چاہیے ان کو اکھبار دی جانے چاہیے ان کو تین ٹائم کا کھانا دیا جانا چاہیے اور ایک ٹائم پہ وہ پرساتھ برطاب کر سکتے ہیں مگر یہ سارے ان کے جو پریزن کے رائٹس آن سے لیے جا رہے ہیں یہ اندیسکار اور ایک ایگو ایسٹک ایل جی جموگو چلا رہے ہیں اور ان کو چینج کرنا ہی پڑے گا جموگو کٹھا ہونا پڑے گا لگاتار اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت آگے بڑھ کر جو ہیں اس پورے ایجیٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے ویروت چل رہا ہے اور صاف ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے جو پریزنرز رائٹس ہیں ان سے چھینے گئے ہیں نہ ان کو ملنے دیا جا رہا ہے کسی سے نہ پروپر ان کی وہاں پر دیکھ رہے کی جا رہی ہے اور کافی سیچویشن اس سمیں کرٹیکل ہے بینا بتائے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی جو اپ ڈیٹ ملی ہے کٹھوا میں ان کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اور ان کی ایجیٹیشن جاری رہے گی جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اور سروڑ ٹول پلازا جب تک بنگ نہیں کر دیا جائے گا